اسلام علیکم گائز ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے بکھیرت ہوں گے سو فائنلی کشمیروں کا جو انتظار تھا اس سال کہ بھرپ کیوں نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے وجہ کیا ہے سو آخر کار اللہ نے ہماری سن لی اور آخر کار بھرپ باری ہو ہی گئی اور جو آپ کو پتا ہی ہے کہ بھرپ باری کشمیر میں لگ بگ اکتوبر اینڈنگ یا نومبر سٹارٹنگ سے ہی ہوتی ہے ہائیری جس میں چاہے پہلگام ہو گلمرگ ہو یا سنمرگ کا علاقہ ہو لیکن اس سال جو بات تھی پچیس جنوری تک کہیں پہ بھی کوئی بھرپ باری نہیں ہوئی تھی اور بلاخر اللہ نے سن لی دعائیں جتنی بھی لوگوں نے کی اور بھرپ باری آخر کار ہوئی گئی ہے اور ہم آپ کو آج لے چلتے ہیں ایسی ایک خوبصورت جگہ پہ جس کا نام ہے پہلگام اور آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورتی اور یہ اس جنت کے خوبصورت نظاریں سو چلیے آپ انجوئے کر لیجئے موسیقی 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 ہم جہاں پہ پہنچیں اب ہمارے سامنے دیکھ سکتے ایک ہوتل ہے یہی سے ملک اکومیڈیشنز ہے بہت سارے ہوتلز ہے ہٹس ہے آپ یہاں رکھ سکتے یہی سے لگ بہت پہل گام سٹارٹ ہوتا ہے بہت سارے جو سیلانی ہیں وہ یہی پہ رکھتے ہیں گارمیوں میں کیونکہ اوپر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ بیڑ ہوتی ہے یہاں بھی بھی ہوتل سے آپ یہاں بھی بھی رکھ سکتے ہیں موسیقی 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 سو گائز ابھی ہم جہاں پہنچے اسے بٹکوٹ کہتے ہیں یہ بٹکوٹ کا علاقہ ہے یہ پہل گام سے نیچے پڑتا ہے یہ علاقہ موسیقی تو یہاں پہ بھی بہت اچھی خاصی آبادی ہے اور یہاں پہ بھی بہت سارے ہوتلز ہے اب یہاں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ آئیں تو گائز آگے بھی پتہ نہیں ہے کہ راستہ بلکل صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم آگے جا رہے ہیں وہاں پہ راستہ ہوتا ہے جس پہ دھوپ نہیں پڑتی ہے وہاں پہ بہت کوہرا جمع ہوتا ہے دیکھئے آپ یہاں پہ جام لگا ہوا ہے اور ہم نے ان کو گاڑیوں کو آورٹیک کیا ہے آگے رکھشک جا رہی تھی جو موینڈ کشمیر پولیس کے جو ادھکاری ہے وہ جا رہے تھے ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ابھی اور یہاں پہ ایک چڑھائی ہے اور اس میں جو یہ آئیس ہے جمع رہتا ہے اور اس میں گاڑیوں کو دکت ہوتی ہے چڑھنے میں دیکھئے ابھی ہم چڑھ رہے ہیں اس پہ اور بہت سلپری ہے لیکن ہماری گاڑی تو الحمدللہ بہت اچ چڑھ رہی ہے اور آپ ہمارے لیپ سیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینڈ کے پولیس کے جو ادھکاری ہے یہاں پہ ہلپ کر رہے ہیں لوگوں کو اگر کسی کی گاڑی دکت کوئی کر رہی ہے یا چڑھ نہیں پا رہی ہے اس کو ریسکیو کر رہے ہیں اور رائٹ سیڈ میں جو پہلگام سے انتنا کی طرف ٹرافک جا رہا ہے اسے تو ابھی انہوں نے روک کے رکھا ہے تاکہ جو یہاں سے گاڑیاں پہلگام کی طرف جا رہے ہیں انہیں پہلے چھوڑ دیں اور دیکھ سکتے کہ آپ کی نیچے کتنا آئیس جمع ہوا ہے آپ کو اس آئیس پہ بلکل بھی پریک تو دکھانی نہیں ہوتی ہے تیز سے آپ اپنا سیکنڈ کے ڈال لیجی اور آرام سے اسے پار کر لیجیے کیونکہ آگے تک یہ بہت آگے تک رہتا ہے اس میں جو یہ روڑ ہے اس میں دوپ نہیں پڑتی ہے میں نے پہلی آپ کو کہا تھا کہ اس میں دوپ نہ پڑنے کی وجہ سے اس میں جو کوہرہ ہے بہت دیر تک رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو رات میں ٹمپیچر ہے وہ مائنس ایٹ نائن یا ٹین سے اوپر بھی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو آئیس ہے یہ جمع رہتا ہے اور گاڑیوں کو چلنے میں دکت ہوتی ہے سو چلیے ہم چلتے ہیں پہلگام کی طرف اور دیکھتے ہیں آگے کے نظارے سو چلنے پہلگام کی طرف اور دیکھتے ہیں جو لیپ سائیڈ میں پول ہے یہ آتا ہے سیری کو افارہ بیج بہارہ کو کنیکٹ کرتا ہے یہ اگر آپ کو انترانگ نہیں جانا ہو آپ کو ڈیریکٹ سیری نگر جانا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں سو چلیے چلتے ہیں آگے اب پہلگام کی طرف سو چلیے پہلگام کی طرف سو چلیے پہلگام کی طرف سو گائز فائنلی ہم پہلگاں پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ سمجھ رہوں گے کہ بیڑ کیسی ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ہورس ریڈنگ ہے وہ مل سکتے ہیں اور اگر آپ گرمیوں میں یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ کو لے جائیں گے پیسرن ویلی میں جو کہ ایک بہت خوبصورت وادی ہے یہ آپ کو ہورس ریڈنگ کر کے وہاں پہ لے جائیں گے اور یہ رائٹ سیٹ میں ہمارے بس سٹینڈ ہے اگر ٹورسٹس آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گاڑی کھڑی کر کے یہاں کی لوکل کیپ کر کے آگے آپ جا سکتے ہیں چاہے چند نواری جانو آپ کو یا آپ کو آڑو ویلی جانا ہے یا آپ کو بیٹا ویلی کی طرف جانا ہو تو یہاں سے سٹٹ آٹ ہو تھا اس کا مین مارکٹ جو کہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ 50% جو دکانے ہیں وہ ابھی بند ہے کیونکہ سردیوں میں یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں ابھی مارچ میں جو سیزن آئے گا اس کے بعد یہ مارکٹ سیلانیوں سے بھی کھچا کھچ برا رہتا ہے اور لوگوں سے بھی سو ابھی ہم جا رہے ہیں آگے یہ جو راستہ ہے ہم جس میں راستے پہ چل رہے ہیں یہ سیدھے امرنات کی طرف جاتا ہے چند نواری امرنات اور اسی راستے پہ بیٹا ویلی بھی پڑتی ہے لیکن ہم آگے نہیں جائیں گے ہم یہاں سے لیفٹ لیں گے جو راستہ جاتا ہے آڑو ویلی کی طرف اور ہم وہی آگے تھوڑا انجوائے کریں گے دیکھتے کہاں تک ہماری گاڑی جا پاتی ہے اور پھر وہاں سے ہم واپس آئیں گے تو چلیے آپ انجوائے کر لیجئے یہ خوبصورت نظارے نظارے موسیقا موسیقا دیکھیں یہ قدرت کے نظارے کتنا خسین منظر ہے یہ اسی تو نہ کیمرہ بیان کر سکتا ہے نہ ہم اپنے زبان سے اس کو بیان کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ نظارے دیکھنے ہیں اس کے لئے آپ کو کشمیر آنا پڑے گا اور ان نظاروں کا آپ لوتک اٹھا سکتے ہیں کتنے خوبصورت نظارے ہیں سو گائز چلیے چلتے ہیں ملتے ہیں آپ سے آگے کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھے گا اور اگر بھی آپ نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر شکریہ اللہ حافظ